الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس نے فائل کے چار بنیادی اواف جو پیچھے سا پڑھ رہے تھے ان کی یہ تقریبا ہماری مشکل ہو چکے تھے اب اس میں یہ کہ کچھ مثالیں ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ ان کا استعمال پھر اس کے بعد اس سے مفہول اس کا قائدہ جو ہم پڑھ چکے تھے بنانے کا لیکن اس کو آج ہم ساتھ اشاروں کے مدد سے پڑھیں گے پہلی مثال قرآن مجید میں کہ آیت کا اندر اس میں فائل کا سنگہ استعمال ہوا ہے بسم اللہ الرحمن وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اگر اس لفظ پر غور کیجئے گا تو پوری آیت کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں یہاں ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پڑھ چکے ہیں کئی مردبہ وَإِنَّا اِنَّهُ اِنَّهُمَا اِنَّكَا اِنَّكُمَا ہم پڑھ چکے ہیں یہ چھے حروف پہلے آٹھ ہسماک میں اِنَّا أَنَّا قَانَّا لَاكَنَّا لَيْتَا لَعَلَّا یہ ان میں سے تھا بے شک ہم لام تعقید کے لیے فائلون فائلون فائلان فائلان فائلون ضرور کرنے والے تو بلکل آسان تھا مَا أَنَا بِبَا سِتِن بَا سِتِن یہ سے فائل کیسے گئے بَا سِتِن یہ دی ہے جب حابیل اور قابیل دونوں کا اپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ انسانوں کے اندر شیطان میں جو کروایا تھا پہلا جھگڑا تھا اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب بھی خصوصا اہل لوگوں میں جب بھی جھگڑا ہوگا وہ زر یا زن کی وجہ سے ہو جائے گا تو یہ تھا مَا أَنَا بِبَا سِتِن مَا کم آنَا نَي مَا نہیں اَنَا مَا پڑھ چکے ہم بِبَا سِتِن بار فجار ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ساتھ روپے جارے میں بَا لَا مِنَا لَا عَلَا اور فی میں بِبَا سِتِن بَاڑھانے بَا سِتِن مانتا ہے ہاتھ کو وسی کرنے والا کشادہ کرنے والا لمبا کرنے والا تو بَا سِتِن بڑھانے والا اس سے فائل کسیہ ہے میں نہیں ہوں بڑھانے والا یادیہ اپنے ہاتھ کو الہی کا آگ کی طرح الہی کا الہی بھی پڑھ چکے ہیں مرفجار تو غور سے دیکھیں یادن ہاتھ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی ہر لفظ کا معنی غور کرنے سے ہم کر سکتے ہیں آگے دیکھیں گے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ لَام پڑھ چکے ہیں لَهُ لَهُمٰ لَهُمٰ لَكَ لَكُنَا لَكُمْ لِلَنَ لَهَا لَهُمٰ لَهُنًا لَكِ لَكُمٰ لَكُنَّ لِلَنَا وَإِنَّا وَإِنَّا اور بے شک لَهُ اس کے لیے لَام تاقید کے لئے حافظون حافظون حافظان حافظون حفاظت کرنے والے ہیں اَنتُم کیا تم حمزہ یہ شروع میں استفعام کے لئے اَنتُم کیا تم تخلقونا خلق یخلقو مزارے پڑھ چکے ہم یخلقو یخلقانی یخلقونا تخلقو تخلقانی تخلقونا انتم کیا تم تخلقونا تم پیدا کرتے ہو اس کو ام یا نہنن ہم پڑھ چکے ہیں نہنن ام خالقن خالقن خالقان خالقون الخالقون ہم پیدا کر لیں اس میں فائل کیسی گایا لام تاقید لام زبر کے ساتھ جہاں پر بھی آ جائے اسم بات وہ یا فائل پا یہ تاقید کے لئے ہو دیا جیسے یہاں ہی ہے لفاعلون پر آئی ہے لحافظون پر آئی ہے اب یہاں لہو البتا ان اللہ بے شک لہو البتا یا بے شک یقیناً یہ ایک اور تاقید ہے انڈین وہی وہ ایک اللہ خیر بہترین الرازقون الرازقین رازقون رازقانے رازقونہ رازقینہ جمع کیا ہم نے دوستوں کے ذکر دینے والے ہیں تو پانچ آیتوں میں اس میں فائل کا استعمال ہوا ہے یہ مثال اس کی ہے کہ کہیں بھی اب یہ لفظ ایسے آئے گا کہیں انیبلام کے ساتھ ہوگا کہیں یا کے ساتھ ہوگا لیکن نہیں اس میں فائل اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس میں مغفول کی طرف اس مغفول کے بنیادی جو چار ابواب سے اس میں اس مغفول کا سیگا تو ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اس مغفول کی گردان جی اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے مغفورانی مغفورانی مغفورون مغفورتن مغفورتانی مغفوراتن مغفوراتن جی ترجمہ بہت آسان ہے بالکل مغفورن غافرن مانا معاف کرنے والا مغفورن معاف کیا جانے والا جی ترجمہ کریں گے معاف کیا جانے والا ایک مرد معاف کیا جانے والا ایک مرد معاف کیا جانے والے دو مرد معاف کیا جانے والے دو مرد معاف کیا جانے والے سب مرد معاف کیا جانے والے سب مرد معاف کیا جانے والی ایک عورت معاف کیا جانے والی ایک عورت معاف کیا جانے والی دو عورتیں معاف کیا جانے والی دو عورتیں معاف کیا جانے والی سب عورتیں جی بہت اچھا ماشاء اللہ اب اگلے لفظ کے لیے میں اشارہ کروں گا آپ اشارہ بھی کیجئے گا سب اور گردان بھی پڑھئے گا ساتھ ساتھ باواز پڑھئے گا جی منصورن منصورانی منصورونا جی مانس لیٹ سے اشارہ کریں گے منصورتن منصورتانی منصوراتن منصوراتن جی ترجمہ بھی کیجئے گا مدد کیے جانے والا ایک مرد مدد کیے جانے والے دو مرد مدد کیے جانے والے سب مرد مدد کیے جانے والی ایک عورت مدد کیے جانے والی دو عورتیں مدد کیے جانے والی سب عورتیں بہت اچھا جی ایک ترجمہ اس کا ہم نے یہ کیا معاف کیا جانے والا اور عموماً اکثر جب اردو سے ترجمہ جملوں میں جب کیا جاتا ہے تو وہاں اس کا ترجمہ کیا جانے کے بجے جیسے مغفوراً معاف کیا ہوا ایک مرد کیا جاتا ہے ہوا مغفوراً بھئی جیسے کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو نیک اور صالح بندہ مل جاتا ہے یہ ہماری ہوتی ہیں باقی تو حقیقت اللہ پاک کی ذات جانتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک بندے کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ نیک اور صالح اور متقی ہے مجاہر نہ ہو اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرتا ہو تو جس دن اس کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ تھا تو رب کائنات بڑی کریم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے حیاء کا معاملہ کیا اگر کوئی گناہ کیا بھی تو پھر بھی چھپکے گیا ہے یہ میرے بندے کا اور میرا معاملہ ہے اس نے اپنے گناہوں کا اظہار کبھی نہیں کیا تو رب کائنات اس کو معاف کر دیتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا نیک پرسا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ستار ہیں وہ پردہ دری کرتے ہیں اس کو اللہ پاک ایسی اٹھا دیں جیسے لوگوں کا گمان دیں اللہ پاک مجھے اور میرے اور آپ سب کے لیے اللہ پاک لوگوں کا گمان بھی یہ بنا دیں اور حقیقت بھی ہماری یہی بنا دیں تو مقفورن کہتے ہیں ہوا مقفورن یا انتہ مقفورن یا رجل انتہ مقفورن یا شیخ انتہ مقفورن یا شیخ آپ کو تو بخشے بخشائے لوگوں بھائی کہتے ہیں نا بخشے معاف کی ہوئے لوگ ہیں اس طرح منصورن انتہ منصورن بھائی آپ کی تو مدد والے لوگ ہیں منصور ہیں آپ کو تو ہر وقت اللہ کی حمایت اور ان کی مدد ہے کیونکہ آپ اللہ والے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں تو اردو میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے یا کوئی شخص نے تو قتل ہو گیا ہو تو کہتے ہیں ہوا مقتول کوئی شخص قتل ہو گیا تو استعمال کیا جاتا ہے مسموعن اور مجعولن الفاظ گردانے ہم ان کی پہلے سے پڑھ چکی ہیں تقریباً آسان ہے مسموعن مسموعان مسموعون مسموعاتن 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 مجعولن مجعولن کوئی بھی چیز یہ مجعول ہے یا مسموعن بنائیوی چیز مسموعات لفظ استعمال ہوتا ہے معقولات لفظ استعمال ہوتا ہے کھائی جانے والی چیزیں مجعولن مجعولانے مجعولون مجعولتن مجعولتانے مجعولاتن نئے لفظیں ایک سابرن ساجدن حافظن ذاہبن سابرن ساجدن حافظن ذاہبن ایک ایک لاؤس کا ترجمہ کرتا ہوں کچھ جملے پھر آپ کے اس کے ساتھ بنانے ہوں گے ضمیر لگا کر کے سابرن مانا سابر کرنے والا ساجدن مانا سجدہ کرنے والا حافظن مانا حفاظت کرنے والا یا یاد کرنے والا ذاہبن مانا گھر کو جانے والا کیونکہ گھر جانے کی بات اس ٹھیک ہے کہ اکثر ہمیں گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے جب بھی کہیں جاتے ہیں پہلے گھر جانا ہے جی ذاہبن گھر جانے والا اور کبھی کبھی مددس میں جانے میں جلدی ہوتی ہے کیونکہ اگر نہ جائیں پہلے انتظامیاں وہاں بھی کرے گے یا اپنے آفیس جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے جہاں کام کرتے ہیں تو ذاہبن کا مانا جانا حافظن کا مانا یاد کرنا یا حفاظت کرنا ساجدن کا مانا تو بالکل کلیر ہے ہر آدمی جانتا ہے اللہ کے سامنے آخری درجے کی جو آجزی کرنا سجدہ کرنا سابر مانا سبر کرنا یہ چار لفظ ہیں اور مذکر و مونس ملا کر یہ کافی ہو جاتے ہیں زمیر منفصل ہوا ہما ہم انتا انتما انتن آنا نحنو ہیا ہما ہننا انتی انتما انتن آنا نحنو ان زمائر مذکر و مونس اور ان چاروں الفاظ میں سے مختلف کبھی واحد کبھی تسنیہ کبھی مذکر کبھی مونس ملا کر آپ صرف اور صرف آٹھ جملے بنا دیجئے گا بشر یہ کہ جب جملہ بنائے اس کے ساتھ ترجمہ بھی اس کا کر دیجئے گا یہ آپ نے کرنا ہے دس جملے بنانے اپنی مرضی سے اور ان کا ترجمہ بھی کر دینا ہے جیسے سابر رتن نے تو فار ایکزمپل آپ کہہ سکتے ہیں ہیا سابر رتن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختی سابر رتن اختی پڑھا ہوگا چھے رشتے پڑھے دیں کہ میری بہن بڑی سابر کرنے ہوا دیے بڑی سابر رہے ہیں اختی لگا سکتے ہیں ابو لگا سکتے ہیں امون لگا سکتے ہیں اور بھی کوئی رشتوں میں سے اگر ہے کوئی تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ زمائر لگائیں یہ زمائر کے ساتھ یعنی اسماع کے ساتھ ضمیریں متصر لگا کے کر سکتے ہیں جی یہ تو آپ کہو گیا اسفائل کے ساتھ اب آ جاتے ہیں اس مقفول کے ہمارے پاس مانچ مثالیں ہیں مظلوم ظلم کیا جانے والا ایک مرد مرزوک عطا کیا جانے والا دیا جانے والا مرزو کمان ہوتا ہے رزق دے اللہ کی طرح سے فرمانی ہو سب تا رازق دینے والا مرزوک رسول کرنے والا جس کو دیا گیا ہو عطا کیا گیا ہو جس کو محمود حامد تعریف کرنے والا محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ دونے آتے ہیں وہ حامد بھی ہے اس کو اللہ رب کائنات نے حامد و نکی بھی صفت سے نواز ہے اور محمود بھی ہے کہ رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف کرنے والا رب کی کوئی بھی نہیں کیونکہ ان کے ایک جملوں میں وہ تعریفی وزن ہے جو کسی اور کے پاس نہیں اور محمود نے کہ کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ تعریفی سکھے اور یہ دونوں صفتیں جو ہے محمود صفت الرمک کی بھی آتی ہے جی محمود اور مسنوعن سانع بنانے والا مسنوع بنائی ہوئی چیزیں جیسے یہ میرے پاس مسنوع ہے یہ ایک بنی ہوئی چیز ہے یہ میرے پاس ایک مسنوع ہے بنی ہوئی چیز ہے تو مسنوعات کہتے ہیں وہ بنی ہوئی چیزیں جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں رات دنے میں اس سے مفہول ہے سانع بنانے والا مسنوع بنائی ہوئی چیز ترجمہ کیجئے گا ان میں سے محمود کی گردان آپ زبانی سنائیں گے ورسپ پر اور مظلوم کی گردان آپ لکھیں گے ترجمے کے ساتھ کیونکہ آگے دو دن کا آپ کو ٹائم بھی ملے گا جی اب قرآن مجید سے کچھ مثالیں ہیں اس میں فائل اور اس مفہول دونوں کی پہلے اس میں فائل کی ہیں اور پھر اس میں مفہول کی بھی ہیں جی اور کیجئے گا تھوڑا سا خلیفہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اب ان میں سے کوئی ایسا لفظ ہے نیچے نکل مارنے بغیر آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بے شک میں اس سے فائل کیسی گئے بنانے والا فی پڑھ چکے ہیں زمین ارض اردو کا لفظ ہے میں پڑھ چکے ہیں با لام من عن الہ علا اور فی زمین میں خلیفہ نائے والیوم وہ یہاں قسم کے لیے آئے وہ کبھی کبھی اکثر تو یہ اور کے معنی میں آتا ہے کبھی یہ قسم میں کیا آتا ہے اکثر صورتوں کے شروع میں یہ قسم کے لیے آتا ہے والیوم المعود اور قسم ہے الیوم اس دن کی المعود وعدہ سے وعدہ کرنے والا معود جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وعدہ کیا جانے والا دن بھی ہو سکتا ہے الیوم وہ دن المعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے فائل کی وہ ان کے ساتھ جمع آگئی سبحان اللہ ایک سچے مسلمان کی نو صفات اور اس فائل کی شکل میں التائبون توبہ کرنے والے اور یہ آپ کو کیبلی مل رہے گیا ہے غر سے دیکھیں گا جملے بعد میں بنانے آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی امتحان میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں التائب توبہ کرنے والا التائبون توبہ کرنے والے العابد العابدون عبادت کرنے والے اللہ کا شکر کرنے والے اللہ کی حمد کر رہے ہیں اللہ کا شکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد سیدہ کرنے والے السائحون روزہ رکھنے والے الراکع رکو کرنے والے الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سیدہ کرنے والے ساجدون سیدہ کرنے والے الامیرون الامیرون امیر اردو کا لفظ ہے کہہ دیں کہ ڈکٹیٹر امر دینے والا جیسے ہمارے ہاں بھی لگتار آتے رہتے ہیں کچھ عصر بعد امیر صرف حکم دینا جالت ہے الامیرون اور انسانوں میں صرف کچھ ہے جو اللہ کے عوامر لوگوں تک پہنچاتے ہیں الامیرون حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا لوگوں کو نیکی کے کہتے ہیں جیسے آپ الحمدللہ لفظ سب کو توفیق دیں اور یہ نہیں کی کسی خاص مقصود طبقی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہی کسی نیک کام کا کسی کو کہے نہیں اس امت کا ہر امتی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کی یہ ذمہ داری یہ مد ہے کوئی اچھی بات ہو اس کو وقت مناسب مل جائے وقت مناسب ضروری ہے مناسب وقت مناسب جگہ مل جائے تو وہاں کسی بھی نیکی کا آپ دعوت دے دیں یہ میری اور آپ کے ذمہ داری اللہ امیرون حکم دینے والے بالمعروف نیکی کا وَنَّاہُونَ اور روکنے والے آنے المنکر برائی سے وَنَّاہُونَ اور روکنے والے آنے المنکر برائی سے تو برے کاموں کا روکنا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کبھی آپ اپنی مجالے سے بیٹھ جائیں اپنے خاندان کی عورتوں میں خواتین پڑھ جائیں تو دعوت کا طریقہ ہے ضرور نہیں کیونکہ اس کے لیے خاص سپیکر لگا جائیں محول بنا جائیں کبھی کیسے نہیں جیسے آپ نماز روزہ کرتی ہیں تو کبھی کسی کو کہہ دیں کہ بھئی دیکھیں بیسیت ہے مسلمان ہمارے اوپر کوئی چیز لازمی ہے کسی کو اس سے بڑھ کے دیتے ہیں تو سبق سیکھنے سکھانے کے بھی دے دیں شاید کوئی کسی کے بعد دل میں اتر جائے میرے اور آخرت آپ کے جو اس میں ریجسٹر میں اس کے بھی نام آ رہے ہیں اور منع کرتے رہے ہیں برائیوں سے یہ بھی صفائل ہے لیکن اس میں ابھی نشان نہیں لگایا کیونکہ یہ ہم آگے پڑھیں وَالَّحَافِذُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور احفاظت کرنے والے اللہ کی حدود اس سے آگے نہ گھنے السعبیرین یہ سچے مومنوں کی پانچ پہلے بھی سچے مسلمان کی جو نو صفات تھی کہ روزہ رکھنا عبادت کرنا اب مومن ایمان والوں کی پانچ جو ہے صفات ہیں صفائل ہے وہ وَوْنُونَ کے ساتھ جمعہ تھی یہ یعنون کے ساتھ اسوابیرین صبر کرنے والے اسوابیرین سچ بولنے والے القانتین فرموبرداری اور اتحاد کرنے والے قانت ذہن میں رکھی المنفقین المنفق خرچ کرنے والے المنفقین خرچ کرنے والے وَالْمُسْقَفِرِين توبہ کرنے والے یہ تین ہم نے پڑھی ہوئی ہیں فائل کے دونے یہ سیگے میں یہ لیول ٹو میں پڑھیں گے اس تین پر ٹک مار نہیں کیا لیکن یہ پڑھ چکے ہیں بِالْاَسْحَارِ سہری کے وقت میں اللہ باقی مجھے آپ کو سہری کے وقت کی نماز کی توفیق عطا کرنا اسے فائل مونس کی جمعہ علفتہ کے ساتھ آتی ہے سچی مومنات کی سہر مسلمات اسلام والی زہری بھی اپنے اسلام کے مدار مومنات ایمان والی اندر بھی ان کی سوچ فکر بھی ایمان والی قانعتات فرمبرداری اور اعتاد کرنے والی اپنے رب کی بھی اپنے گھر والوں کی بھی خامل کی بھی تائبات انسان پوتائی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کرتی رہتی ہے سخبار قصر سے کرتی ہے عابدات عبادت کرنے والی ہے جہاں جتنا موقع جتنی استاد اللہ پاک نے دیئے کوش کرتی ہے رسائحات روزہ رکھتی ہیں روزہ رکھنے والی ہیں یہاں سے قرآن مجید میں کچھ مثالیں قرآن مجید کے اندر اس مفہول کی ایک نظر صرف دیکھیں گے کم وقت میں اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ بے شک صبح کا قرآن کان مشہودہ اس مفہول کے سئے گا ہے حضریت دیا جانے والا ہے یعنی صبح قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے نماز میں وہ حضریت دیا جانے والا ہے مشہود شاہد اس مفہول اس مفہول مفہولہ گزر چکے ہیں کان ذالک فی الکیتاب مستور کان تھا ذالک اس میں شعرہ آگے پڑھے گے وہ فی الکیتاب پڑھ چکے ہیں کتاب میں مستور سطر سے کہتے ہیں ایک سطر دو سطر کتنی سطر آپ پڑھے گے اردو میں یہ لفظ اسمال ہوتا ہے لائنے مستورہ لکھا ہوا سطر مستور ساطر لکھنے والا مستور لکھا ہوا بل بلکہ نحنو ہم قوم مسحورون سہر سے جادو سین حارا سہر ہم قوم وہیں جس پر جادو کر دیا گیا تنہی ہمیں سمجھ نہیں آتی اصل اور نکل کی یسقونہ کہ بھئی دنیا کی طرح جانا ہے دین کی طرح آنا ہے ترجیح کس کو جانی ہے یہ ہمیں بھول جاتے ہیں یسقونہ پیلائی جائیں گے من رحی شراب سے مختوم مور لگی خاتم خاتم لفظ آتا ہے خاتم النبیین کہتے ہیں نا نبیوں پر مور لگا دینے والے ختم کرنے کی ختم اس کے بعد نہیں تو اسے مختوم جس پر مور لگی ہے تو یہ اس میں فائل کی کچھ مزید مثالیں ہیں ایک نظرین کو دیکھ لیجئے گا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِدَ وَهُوْ أَرْحْمُ الرَّاحِمِينَ اور سے دیکھ لیجئے گا فَالصَّارِحَاتْ قَالِتَتْ حَافِدَتْ لِلْغَيْبِ عورتوں کی صفات بیان کی ہیں خواتین میں یہ صفات لنے چاہیے ہیں نیک ہو اتاعت گزار ہو اور جب خامن نہ ہو تو اس کے مال کی ایک ایک چیز کے حفاظت کرنے والی ہے سبحان اللہ اس صفائد اور اس مفول کی مثالیں ترجمہ نہیں دیا کوشش کیجئے گا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبِ جُنْد کا مانا ہوتا ہے لشکر غالب ترجمہ کیجئے گا کوشش کیجئے گا اردو میں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کوشش کیجئے گا ترجمہ کرنے کی یہ مثالیں ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے شروع میں ان سلائیڈ کو ہم دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے ایک مرتبہ یہاں آپ سبق میں دیکھ لیتا کہ دوبارہ آپ کو ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے گا کتنا فیصد کرسکتے ہیں اسے فائل یا اس مفہول کو کتنا فیصد سمجھ سکتے ہیں بس ایک نظر ان کو دیکھئے گا ایک نظر دیکھنے کے لیے جب آپ سبق ریوائز کریں اسے فائل اور اس مفہول استعمال ترجمہ نہیں ہے کوشش کیجئے گا ان کا ترجمہ کریں پرحاملہ یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ایک دو سلائیڈوں کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے سبحانت اللہ علیہ وسلم ونشہد اللہ علیہ اللہ تسافر ونطوبی